بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی زبردست ریسپی جو ہے چکن سٹیم روست آپ اسے گھر میں آسانی سے تیار کر سکتے ہیں یہ بہت ایزی ریسپی ہے تو آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہے سوکنگ پروسس میں نے چکن کے تھائی پیسز کا استعمال کیا ہے ان کے اوپر ہم کٹس لگائیں گے اچھے سے تین سے چار کٹس اوپر لگائے ہیں اور دو کٹس میں نے نیچے لگائے ہیں تقریبا میں نے چار پیسز استعمال کیے ہیں اب ان تمام پیسز کو ہم ایک برطن میں ٹرانسفر کر لیں گے اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کریں گے ون فورت کپ سرکہ ایڈ کریں گے ایک لٹر پانی میں ہم ڈپ کر دیں گے تاکہ جو ایکسٹرا بلڈ وغیرہ ہے اور جو سمیل ہے چکن کی وہ ختم ہو جائے ٹونٹی منٹس کے بعد پھر دوبارہ ہم اس کو واش کریں گے اور ڈرائی کر لیں گے فرس ٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم سیکنڈ سٹیپ میں فرائنگ کریں گے ایک کڑاہی میں آئل لیں گے آئل کو گرم ہونے دیں گے اس کے اندر ہم یہ چکن پیسز ایڈ کر دیں گے دو پیسز میں نے فرس ٹائم میں فرائنگ کیا ہے اور دو سیکنڈ ٹائم میں اس سٹیج پر چکن کو مکمل کک نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کی سٹیمنگ جب ہوگی تو یہ اچھی طرح کو کھو جائے گا ابھی جسٹ ہم اس کو کلر دیں گے میں نے تھوڑا لائٹ کلر دیا ہے اگر آپ کو ڈرک کلر پسند ہے تو آپ ضرور ڈرک کلر دیں فرائنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اپنے تھرڈ سٹیپ کے طرف چلیں گے میری نیشن ہم تیار کریں گے اس ٹیپ میں جس میں ہم ڈپ کریں گے ان پیسز کو تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے یوگرٹ ایک کپ ہاف کپ ہم نے ٹمیٹو کیچپ لیا ہے ون ٹیبل سپون لیسن ازرکہ پیسٹ لیا ہے اور دو لیمون کا جوس ہم نے لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون پریشٹ ریڈ چلیز لی ہیں ایک ٹیبل سپون ہم نے چاٹ مسالے کا ایڈ کیا ہے آدھر ٹیبل سپون ہم نے حلدی ایڈ کی ہے ایک ٹی سپون ہم نے چلی پاورڈر لیا ہے گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹیبل سپون فوڈ کلر تھوڑا سے لیا ہے نمک لے لیا ضرورت کے مطابق دھنیا پاورٹر ایک ٹیبل سپون لیا ہے اب ہم تمام اجزاء کو اور دہی کو ایک باول کے اندر ٹرانسفر کر لیں گے کوشش کریں کہ دہی پھینٹ کے لیں تاکہ کوئی لمس وغیرہ نہ ہو تمام اجزاء کو ہم اس میں ٹرانسفر کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ون بائی ون جو ہمارے چکن پیسز ہیں انہیں ہم میرینیشن میں ڈپ کریں گے اور نکالتے جائیں گے سارے پیسز پہ ہم نے میرینیشن کر لی ہے اب آپ چاہیں تو اسے دو گھنٹے کے لیے رکھ لیں یا اوور نائٹ آپ اسے رکھ سکتے ہیں فریج کے اندر بیسٹ ریزلٹ کے لیے فورٹ سٹیپ پہ ہم سٹیمنگ کریں گے سٹیمنگ کے لیے ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ پانی کے اندر ایڈ کریں گے یہ تمام اجزاء ہم پانی کے اندر ایڈ کریں گے میں آپ کو ساست بتاتی جاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے پانی لیا ہے ایک لٹر اس میں سبز میرچ ادرک لیمن اور تمام کھڑے مسالے ایڈ کر لیے ہیں اب ہم سٹیمنگ رکھیں گے اور اس کے اوپر میں نے پیج لے لیا ہے جس کے اندر ہولز کیے ہیں اگر آپ پاس بچر پیپر ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے سارے پیسز رکھتی ہیں جو میرینیشن ہماری بچی ہوئی تھی وہ بھی ہم اس کے اوپر لگا دیں گے لیمن اور سبز میرچ اور ادرک وغیرہ میں نے اس کے اوپر بھی رکھا ہے بلیک پیپر سوڑی سپرنکل کی ہے اور ساتھ ہی سسمی سیڈ سپرنکل کر دیئے ہیں اب ہم دوبارہ پیج اس کے اوپر رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم ڈکن سے کور کریں گے اب ہم فلیم آن کر لیں گے اس سے پہلے فلیم آن نہیں تھا پہلے پانچ منٹ ہم ہائی فلیم پہ کریں گے اور پھر ہم لو فلیم کر کے تقریباً 35 منٹ کے لیے چکن کو سٹیم کریں گے یہ بہت زبردست چکن سٹیم ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ٹنڈر دیکھ رہا ہے ہماری بہت زبردست چکن سٹیم روست کی ریسپی ریڈی ہے اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں ہماری ویڈیوز تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو